اسلامی جمہوریہ پاکستان میں طاقتوار شخصیت ہر دوار میں بدلتی رہی کبھی کوئی فوجی جرنیل ہوا تو کبھی کوئی جمہوری سیاستدان ہوا کبھی کوئی ہاتون ہوئی تو کبھی کوئی مرد ہوا مگر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں طاقتوار شخصیت حریم شاہ نے مولانا فضل الرحمن کو برخنا کر کے سرعام چوک میں کھڑا کر گیا حریم شاہ ایک ایسی ہاتون ہے جن کا ماضی خودتزادات میں گرا ہوا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حریم شاہ کی علماری میں پاکستان کے بیشتر سیاستدان برہنا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ ویڈیو پروڈکشن کمپنی بڑے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور ہمارے پاس جب سے کیمرہ آیا ہے ہم نے اس کا استعمال اس مقصد کے لیے لازمی کیا ہم نے لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کو فلم آیا اور پھر اس پر انہیں بلیک میل کیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں پاکستان کے بیشتر سیاستدانوں کو بزنس مینز کو بیوروکریٹس کو صحافیوں کو ویڈیو کے نام پر بلیک میل کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان سے اپنے جائز اور ناجائز مطالبات منظور کروائے گئے آج کار ویڈیو پروڈکشن کمپنی حریم شاہ چلا رہی ہے اور حریم شاہ نے مولانا فضل رحمان کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ مولانا فضل رحمان کی برہنا ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کوئی نیچر کے مطابق کام نہیں کرتے وہ نیچر کے اگیسٹ جا کر وہ شی میلز یعنی کہ خسروں میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور خسروں کے ساتھ وہ جنسی تعلقات استوار کرتے ہیں حریم شاہ نے یہ انکشاف کیا اور اس کے بعد مولانا فضل رحمان کے سپورٹرز جو کہ ایک مذہبی حلقہ ہے اور مذہبی حلقوں میں مولانا فضل رحمان کو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایک ولی سے کم کا درجہ نہیں دیتے وہ انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے اندر غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے ان کے جذبات ایک قابل احترام ہیں مگر ایک چیز جو واضح ہوتی ہے کہ مولانا فضل رحمان نے بھی اپنے ماضی میں بہت سے لوگوں پر توہین مذہب کے اور پھر مذہب کے کارڈ کو استعمال کر کے فتوے جاری کیا اور پھر انہیں کافر قرار دیا کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا کسی پہ کوئی اور ازام لگایا اور بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے محبے وطنی کا کارڈ استعمال کر کے بہت سے لوگوں کو غدار ڈیکلئر کیا اور بلاہر وہ تمام لوگ آج حریم شاہ کی علماری میں جا کر بیٹھ گئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جن کی نیجی زدگی پر بات کرنے کا میں کوئی حق نہیں رکھتا مگر ایک بات سامنے آتی ہے کہ کیا وہ آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترتے ہیں پاکستان کے سیاستدان جو پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں ان کی نمائدگی کرتے ہیں کیا وہ خود صادق اور امین ہیں کیا وہ سچے اور امانتدار ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ بالکل بھی نہیں پاکستان کے سیاستدان اگر سچے اور امانتدار ہوتے تو حریم شاہ کے ایک الزام پر پہلا سیاستدان اٹھتا اور اسے کیفرے کردار تک مہن جاتا اس کے حلاف وہ عدالتوں کے دروازے کٹ کٹ آتا اس کے حلاف وہ اسے کٹیرے میں کھڑا کرتا اور اس سے جواب مانگتا مگر وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان ہوں یا پھر شیخ رشید ہوں یا فیاض الحسن چوہان ہوں عمران ہان ہوں یا کوئی بھی ہو جس کے اوپر بھی الزام جب بھی لگا کسی کی طرف سے بھی لگا اس نے نہ تو کوئی تردید کی نہ ہی اس نے اس پر کوئی وضاحت جاری کی اور نہ ہی اس نے الزام لگانے والے پر کوئی عدالتی دروازہ کھٹ کٹ آیا اس کے بعد ایک ہی چیز کلیر ہوتی ہے کہ پاکستان کی سیاستدان جن پر الزامات لگتے ہیں وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں یہ اس حد تک صادق اور امین نہیں یہ اس حد تک پاکباز نہیں یہ اس حد تک صاحب کردار نہیں کہ یہ کسی کے سامنے جواب دے سکیں یہ کسی کے سامنے بول سکیں کیونکہ انہیں پتا ہے جو گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں اللہ کی ذات تو پردہ ڈالتی ہے مگر اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے پردے اٹھاتے ہیں میں ذاتی طور پر اس چیز کی بلکلی طور پر مخالفت کرتا ہوں کہ آپ کسی کے اس طرح کے جنسی سکینڈلز نکالیں اور معاشرے میں انہیں پھیلائیں مگر ایک چیز واضح ہوتی ہے جب آپ اسلامی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو پھر آپ کو صاحب کردار ہونا پڑتا ہے پھر آپ کو صاحب با کردار ہونا پڑے گا اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر ایسے دو نہیں چلے گا سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ آپ جنہیں ووٹ دیتے ہیں کہ کیا آپ ان کے والے سے ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہیں کہ وہ صاحب کردار ہیں وہ با کردار ہیں وہ پاکباز ہیں اور وہ آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ پر پورے اترتے ہیں وہ صادق اور امین ہیں اپنے دیر زیدہ خیار کیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد